اعوذ باللہ اہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک پولٹیک آفیشل کی خصوص ریپورٹ کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں ناظرین آج جو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں سلاباد ہائی کورٹ میں سمات جو تھی وہ کل تک مرتبی ہو گئی ہے لیکن لطیف خوصہ صاحب نے کیا کہا کہ آج عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے یہ انہوں نے ایسا کیوں کہا آئیے اس بارے میں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں تو بہرحال ہم شروع کرتے ہیں کل سپریم کورٹ نے یہ اندیا دیا تھا کہ ہم عمران خان کو چاہیں تو رہا کر سکتے ہیں لیکن ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے فیصلہ کریں اور جلدی کریں تو آج کی تاریخ مقرر ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو بہرحال جب کیس کا آغاز ہوا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے تو لطیف خوصہ صاحب کے دلائل بڑے طویل تھے ان کو جو مہار قانون کہتے ہیں کہ ان کے دلائل ان کو شورٹ کرنے چاہیے تھی اور جو سپریم کورٹ نے کل ورڈک دی تھی کہ یہ کیس منٹینیبل ہی نہیں ہے اور یہ سیشن جس ڈائریکٹ سن نہیں سکتا یہ مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے یہ ڈائریکٹ سیشن جس کے بعد کیسے چلا گیا اور دوسرا سب سے اہم نکتہ جو سپریم کورٹ نے اٹھایا تھا کہ سیکیرٹی الیکشن کمیشن کیسے اپنا مقدمہ ڈائریکٹ سیشن کورٹ کو بھیج سکتا ہے وہ تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے صرف چاروں چیف الیکشن کمیشنر چاروں صوبوں کے جو مین چاہما دے چیف الیکشن کمیشنر دیں وہی مقدمہ بھیج سکتے ہیں وہ بھی مجسٹریٹ کو بھیجیں گے اور مجسٹریٹ آجے سیشن کو اس کو بھیجے گا اور جج ہمائی و دلاوہ کے کنڈکٹ پہ بھی بات کی گئی تھی لیکن بہرحال آج لطیف خوصہ صاحب نے مختلف کیس کو بہت زیادہ توالت شاید دی جو مہارن کارون کہتے ہیں جو اصل پوائنٹ ہیں ان کو ریس کرنے کے بجائے وہ ان کو توالت دی جس کے وجہ سے کیس میں تھوڑا سی پیچیدگی آئی لیکن بہرحال ان کے دلائل ختم ہونے کے بعد لطیف خوصہ سپریم کورٹ آئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دے گی ہم سماعت ملتوی کر دیتے ہیں بہرحال ماہ سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی ہو گئی غیر موینہ مدد کے لیے ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے بعد جو امجد پرویز بٹی لشن کمیشنر کے وکیل ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دلائل دیئے ان کا سب سے اہم جو انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ ریاست کی قید میں عمران خان تو ریاست کو بھی پارٹی بنانا چاہیے تھا جو عدالت نے نوٹس جاری نہیں کیا لیکن اس پر کافی طویل بحث ہوتی رہی جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے اب جو لطیف خوصہ صاحب نے سماعت کے بعد جو آج کہا کہ سپریم کورٹ سمجھ نہیں آتا کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو کہتی ہے کہ آپ یہ کام کریں وہ اگنور کر دیتی ہے ہائی کورٹ سیشن کورٹ کو دیتی ہے کہ آپ یہ کام کریں وہ اس کو اگنور کر دیتی ہے تو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہم پچاس سے ساٹھ سالوں میں دیکھ رہے ہیں یہ کیا عجیب تماشا ہو رہا ہے اور آج جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں آسیہ تریم دن ہیں اس بات پر چیف علقی فکر صاحب نے آج میڈیا پر بہت زیادہ غم و غصے کا بھی اظہار کیا تو ہماری خصوصی ریپورٹ کے ساتھ ہم اجازت دیں اور کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل جب سالے گیارہ بجے اس کی سماعت ہوگی تو وہ کیس کہاں تک جاتا ہے ہم اجازت دیں ہم خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ نکبان